محبت کے تعویز جب ہم نے کالا جدو عملیات کی دنیا میں ابھی قدم ہی رکھا تھا تو ہمیں ایک بزرگ ملے تھے بابا جی تو انہوں نے ہمیں بطور توفہ اللہ کے خون سے لکھے جانے والے تعویز بنا کر بقائدہ اجازت کے ساتھ عطا کیے تو پھر ہم نے اس کا کئی بار تجربہ کیا ہے ناظرین ہم نے اس کا ایک بار نہیں ایک سے زائد بار تجربہ کر چکے ہیں اور جب بھی ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے سو فیصد ریزلٹ ملے کبھی بھی نکامی نہیں ہوئی اور سب سے بڑی بات اس میں خوبی یہ ہے کہ اس کا جو ہے ریزلٹ وہ چند گھنٹوں میں ہوتا ہے یعنی کہ جیسے ڈھایا کا عمل ہوتا ہے کالا جدو کا اسی طرح یہ بھی ایک ڈھایا کے ہی عمل کے مترادف ہے کہ آپ اس کو لکھیں تعویزات کو اپنے محبوب کو کھلانا پلانا پڑتا ہے بس فرق یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس میں بس آپ کو محبوب کو کھلانا پلانا پڑے گا تو ریزلٹ اس کا جو ہے وہ چند گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ سو فیصد تجربہ شدہ چیز ہے یہ نہیں کہ آپ کو ہم نے کتاب سے دے دینی ہے کوئی چیز نکال کے جو چلے نہ چلے اس کا کوئی پتہ نہیں یہ ہماری خود کی ایک بار سے زائد بار کا تجربہ شدہ جو ہے یہ تعویزات ہوں گے تو اگر کوئی عمل یا تعویز جو ہے ایک اور بات بھی یاد رکھیں اگر کوئی عمل یا تعویز ہمارا خود کا مجرب ہو تو ہم اسے مفت میں نہیں بانڈ سکتے اگر ہماری ہدایت ورہنمائی اجازت کے بغیر مفت میں ہی کوئی عمل یا تعویز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بزار سے عملیات و تعویزات کی کتابیں خرید کر ان میں سے دیکھ کر کر لیں یا آن لائن بھی بہت سے لوگ کتابوں سے جو ہے وہ عملیات چھاپ رہے ہیں آپ وہاں سے دیکھ لیں لیکن ہم نے اگر کوئی اپنی گارنٹی مجرب چیز جو ہے وہ دینی ہے تو اس کا ایک مناسب حدیعہ بھی لینا ہے ہمارا مقصد صرف حدیعہ لینا نہیں ہوتا ایک مناسب حدیعہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنا مجرب گارنٹی سے چلنے والا عمل بھی دینا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو ٹھیک ہو گیا جی ناظرین اللہ کے خون سے تیار کیے جانے والے ان تعویزات کا اثر صرف چند ہی گھنٹوں میں ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ جو تعویزات ہے اگر آپ نے اپنے آپ کا محبوب پاس ہے تو ایک تعویز اس کو کھلانا یا پھلانا بھی پڑے گا ٹھیک ہے ایک تعویز اس کو کھلا دیں کسی بھی چیز میں ملا کے پھلا دیں تو پھر چند ہی گھنٹوں میں اس کا اثر ہوگا اچھا اگر محبوب دور ہو تو پھر تعویزات کے اثر ہونے میں پندرہ دن بھی لگ سکتے ہیں یا اگر محبوب کا پینا ہوا میلہ کپڑا ہو یا اس کے بال ہوں تو بھی اثر چند گھنٹوں میں ہی ہوگا یاد رہے صرف ہماری اجازت سے ہی آپ کے ہاتھوں سے بھی تعویزات چلنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں اس کی کھلی اجازت ملی ہوئی ہے اور ہم اس کے عامل بھی ہیں یعنی ہمارے تجربہ میں یہ ایک چیز رہی ہے اتنا رسا تو اس کی تاثیر ہے ہمارے پاس تو ان تعویزات کو اللہ کے خون سے محبت کی ساتھ میں لکھا جائے گا ٹھیک ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو اور چار تعویز تیار کیے جائیں گے کیسے کیے جائیں گے وہ بھی ہم بتا دیں گے ایک تعویز کو آگ میں دفن کیا جائے گا جہاں اس کو وہ تپش ملتی رہے ایک تعویز کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا ٹھیک ہے ایک تعویز کو کسی پھلدار درخت کے ساتھ لٹکایا جائے گا تاں کہ وہ ہوا سے ہلتا رہے اور ایک تعویز پانی میں یا کسی شربت یا چائے وغیرہ میں ملا کر محبوب کو پلانا ضروری ہے اور اگر محبوب پاس نہ ہو تو پھر تعویز کو اچھی طرح سے دھاگے سے باندھ کر چلتے پانی میں پہا دیا جائے گا ٹھیک ہے تو وہ اس کا پھر اثر جو ہے اگر آپ کھلائیں گے پلائیں گے نہیں یا محبوب کا کپڑا یا بال وغیرہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو اس کے استعمال نہیں کریں گے تو پھر چند گھنٹوں میں اثر نہیں ہوگا پھر آپ کا اثر پندرہ دل لگ سکتے ہیں تو ایک بات کا خاص خیال لکھا جائے کہ سب تعویزات کو پہلے لبان گوگل دیسی گھیو سفید تل بکرے کی کلیجی اور شراب کی دھونی بھی دی جائے گی اچھی طرح سے تو یہ جو تعویزات ہیں اس میں کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ بھی اس میں پڑھائی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کسی قسم کی آپ کو کوئی چلہ کشی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کسی قسم کی زکاة ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے یہ تعویزات جو ہم جیسے طریقہ بتائیں گے مکمل طریقہ بتائیں گے اس کے مطابق آپ نے لکھنے اپنے ہاتھوں سے کلو کے خون سے لکھے جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر اس میں زافران ملا لیا جائے گا تو وہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا تھوڑا سا تو وہ اس سے آپ سیاہی تیار کر کے تو وہ اس سے لکھا جائے گا تو یہ اس طرح سے آپ لکھیں گے تو وہ سارا آپ کو ہم طریقہ کر بتا دیں گے وہ آپ ہم سے رابطہ کر کے سارا طریقہ کر اس کا لے سکتے ہیں لیکن اس کا ایک جو مناسب حدیہ ہوگا تو وہ ہم آپ سے ضرور لیں گے کیونکہ یہ ہماری تجربہ شدہ چیز ہے سو فیصد گارنٹی ہے اس کی ٹھیک ہے ہم نے جب بھی عزمائے سو فیصد چلا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی یہ عزمائے گا ہمارا اس سے جو ہے گارنٹی بھی دیتے ہیں اور وعدہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اس مایوس نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ اس کو ریزلٹ ضرور ملے گا اس کو اگر وہ محبوب دور بھی ہے تو پھر بھی وہ ضرور اس کو کرے کیونکہ اس میں وقت نہیں لگے گا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھائی نہیں کرنی کسی دور ورانے میں نہیں جانا پڑے گا آپ کو کہیں کسی جگہ پہ نہیں جانا آپ نے صرف تعویزات لکھنے اور دفنا دینے یا اس کو لٹکا دینا یا پانی میں بہا دینا یا کسی آگ والی جگہ پہ رکھ دینا تو بس یہ چار قسم کے تعویز آپ نے لکھنے اس میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے اور جو دھونی ہے اس میں وہ شراب والی شرط وہ کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں تو آرام سے مل جائیں گی تو وہ شراب اگر وہ نہ بھی ملے تو کوئی ضروری نہیں لیکن اگر وہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے اس کو استعمال کرنا ٹھیک ہے اس لئے اگر آپ لوگ یہ تعویزات لیتے ہم سے تو آپ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے یہ عملیات کرنا اس کو چلے کرنا عمل پڑھنا اس میں سو غلطیاں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے لمبے لمبے چلے کرنا یہ آپ نے ایک ہی دن کی بات ہے صرف چند ایک گھنٹے سے بھی کم کا وقت لگنا ہے اس میں وہ آپ نے کرنا ہے اس کو اور بس اس کے بعد یہ آپ کا چل جانا ہے سارا کام ہو جانا آپ کا اور سو فیصد گارنٹی اس لئے ہم دے رہے ہیں بلکہ ہزار فیصد گارنٹی اس چیز کی ہم دے سکتے ہیں کہ یہ چند گھنٹوں میں اثر کرے گا اگر آپ نے کھلا دیا یا پلا دیا اگر محبوب دور ہوا تو پھر اس کا پندرہ دن میں اثر کرے گا جیسے ہم طریقہ کار بتائیں گے بلکل ویسے ہی آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس عمل کی جو ہے اس تعویزات کی اجازت کے لیے اور تعویزات کے لیے مکمل طریقہ کار کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں